جائے ماں مری آپ سبی کو مری مہا پاسک میں آپ سب کا سواگت ہے آشا کرتا ہوں ماتا مری کرپ آپ سب پر بنی رہے میں آپ کو آج اس وڈیو میں بتانے والا ہوں وشی کرن کیسے ہوتا ہے یہ جو آج کل کے بابا یہ جو وشی کرن فریوک دینے لگے نا اس کی اوپر واش روم کر دو اس کی اوپر پر شاپ کر دو لڑکی ترنت حاجر ہو جائے گی لڑکی تڑپنے لگے گی لڑکا تڑپنے لگے گا ایسا لڑکی تڑپنے لگے گی ایسا سب کے موں میں چماٹ ہے جو اور سے وشی کرن کیسے ہوتا ہے یہ سنو پریوک الگ ہے اوپائے الگ ہے اور وشی کرن کرنا شٹکرم الگ ہے پہلی بات دوسری چیز یہ جو آج دھوم دھدور پھیلا کے رکھے ہو موبائل میں فوٹو دیکھا الائچی لانگ ڈال دو ہو جائے گا وہ اس کے گھر میں گز گئے بیتال ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی پیسہ کھانے کی ٹیکنیک ہے اور کچھ نہیں وشی کرن کیا ہے تو بتا رہا ہوں حالانکہ اب میں نہیں کرتا اس لئے اس ویڈیو کا غلط ارت نہ نکالیں بھائیہ آپ وشی کرن کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو یہ مطلب نہیں ہے ان سب ساری چیزوں کا وشی کرن کا اس لئے مطلب نہیں ہے آج کل کیا کرواتے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائیہ میری گل فرینڈ ہے وہ چھوڑ کے چلے گی ارے بھائیہ گل فرینڈ بوئی فرینڈ کلیوک چل رہا ہے پنچنچل ہوتا ہے سب کا ٹھیک وہ چھوڑ کے چلے گی تمہارے لئے کوئی اور آ جائے گا ٹھیک تم اس کے لئے اور کوئی دھونڈ لوگے پہلی بھی آت اب دوسری چیز یہ یہ وشی کرن کیسے ہوتا ہے پہلی چیز یہ جس کو وشی کرن کرنا ہے سب سے ضروری یہ ہے اس کا گھر کھولنا آپ نے اپنے گھر پہ پوجا پاٹ کی ہے آپ نے اپنے گھر پہ کرشن بھاکوان شیف بھاکوان لکش ماتا کسی کو پوجا ہے اگر کوئی بھی چیز آپ کو وشی کرن کرنے آئے گی پرہیوک کرے گی اٹیک کرے گی تو وہ رکشہ کریں گے چاہے وہ کتنا ساتھوک ہو چاہے وہ کتنا تامسک دیو رکشہ کریں گے ٹھیک دوسری چیز ساتھوک تامسک سے مطلب نہیں ہے یہاں کرشن ساتھوک ہونے کے بعد سب کو مار دیا تامسک والے لوگوں کو مار دیا رام ساتھوک ہونے کے بعد رامار جیسے تامسک ویکٹی کو مار دیا ٹھیک انہوں نے مار دیا تو اس کا ساتھوک تامسک سے مطلب نہیں ہے لیکن شکتی کوئی بھی ہو آپ کی رکشہ کریں گے پروٹیکٹ کریں گے آپ کو اس کو کھولنا بہت بڑی چیز ہے سب سے پہلے دوار مطلب گھر کھولا جاتا ہے گھر کو کھنڈت کرتے ہیں ٹھیک دوسری چیز اس کے بعد کپڑا نام ماں کا نام اور اگزامپل میری ششہ کا نام ہے نوین پنڈت نوین پنڈت دنیا بھر میں جوانے میں کتنے ہیں پرندو نوین پنڈت کی اگر ماں کا نام ہے رادہ شری تو رادہ شری ایک ہی نکلے گی جو نوین پنڈت کی ماں ہے دوسری تو نکلے گی نہیں تو ماں کے نام سے اس کو اٹیچ کر کے وشی کرن چلانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھر کھولنا اس کے بعد نمنترن دینا لوگ بولتے ہیں نا آج کل کہ بیتال کو سکر دیئے الونا چماران کو سکر دیئے گھر کھول دیئے نا یہ سب ہسی کھیل نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا سامنے والے کے اوپر پاس مان لو درگا ہو بہرہ ہو چلے گا کیا سمجھا کے رکھ دے گا ایک سوٹا مارے گا ایک لٹھا مارے گا نا پھوک دے گا نا دھنگ سے سمجھ میں آ جائے گا سب کو نا وہ وہ سکتی ہے ایسی مار مارتا ہی سمجھ میں آ جاتا ہے دوسری بات جب آپ نے اس کا گھر کھول لیا سکسسفولی آپ کوئی بھی شکتی چلا رہے ہو بھئی میں بس ویر نہیں ہوں سکتا بھئی آپ کے پاس مہ کالے کی شکتی ہو سب کو روک دو آپ نے جب اچھی شکتی چلا آئی آپ نے گھر کھول دیا اس کے بعد آپ کپڑا نام اس کی سمیل سے بھیج ہوگی ہر کسی کے پسینے کی گند ہوتی ہے کپڑا اس لئے مانگایا جاتا ہے جو بینہ دلاغگا ہوتا ہے جب وہ بینہ دلاغگا کپڑا مانگایا جائے گا جب اس سے وہ گند چاہے گی جب وہ گند چاہے گی آپ اس کو سمشان کی راکھ سے بھی منترت کرو گے سمشان کی راکھ سے جو آپ اٹھاؤ گے ٹھیک فار ایکزامپل آپ بہرہ منتر پڑ رہے ہو تو ہو سکتا کوئی ایسی شکتی اٹھے جو کی اس منتر اس کے ذریعے سے اس کا وشی کرن کرے فار ایکزامپل اومنا وہ بہرہوائے اموکس سے ایسا کر کے جو بھی ہے آگے میں منتر نہیں بتاؤں گا وہ سب آپ کر رہے ہو تو اس کے نام سے وہ شکتی اٹھے گی مان لو پہتال اٹھا دے وہ کوئی ویر اٹھا دے وہ اس کی بات وہ جائے گی تو اس کے آنکھوں میں جلائے گی آپ کو اب اگر آپ سوچ رہے ہو نا کہ ایک دن میں ہو جاتا ہے دو دن میں ہو جاتا نہیں اکتالیس اکٹس دن تک آنکھوں میں جلائے گی پہلے تھوڑا یاد آئے گی آپ کو پھر اور زیادہ یاد آئے گی ایسے کرتے کرتے آنکھوں میں جھوڑنے لگے گا جب آنکھوں میں جھوڑنے لگے گا وشی کرن چل گیا وہ آپ کے تڑپے گا پرنتو اگر آپ اس سے اس دوران سمبھوک کرو گی آکرشن ٹوٹ جائے گا آکرشن ٹوٹنے نہ دینا ہی سب سے بڑا میٹر ہوتا ہے وشی کرن میں آپ نے کرا پریوک کرا آپ نے کر لیا آکرشن ٹوڑیا ویر ہوتا ہے وجر ویر ہوتا ہے وجر اس کو روکنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کو بہانا اس لیے اس کو روکا جاتا ہے جب آپ یہ ساری چیزیں کروگے وہ ہوتا ہے وشی کرن اور وشی کرن ہر چھ مہینے میں رینیو ہوتا ہے کئی لوگ سال کے لیے کرتے ہیں لیکن جو موسی جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ چھ مہینے نکلے رینیو کرتے ہیں رینیو کرنے کے بعد اس کو پھر کرنا پڑتا ہے وشی کرن زیادہ چل جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے آج کل حلوہ پوڑی بنا کر رکھے ہو انسان کے زیون کو حلوہ پوڑی بنا دیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں پاگل کر دوں گا ارے سامنے والی کی منٹلی ہیلتھ دیکھو گے آپ پاگل ہو جائے گا جب کیا کروگے اپنے کرم کو ڈر ہو بہروں سے ڈر ہو ماتا مریض سے ڈر ہو مارے گی مارے گا وہ سالہ کسی کی نہیں سنتا اس لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وشی کرن لیگل طریقے سے ہونا چاہیے بلیگل طریقے سے آج جو گل فرنڈ اببہ نپی آگئے ایک انہ پیسہ دینا خلان نمتا تم کو سیکھ خوبصورت ملے گی تم آجا ہوئے لینے سادھی کرت ہو اس کو اس سے ہینڈسم ملے گا وہ آجائے کیلئے نے کائے گا وشی کرن اس لیے پریم روح سے ہوتا ہے جس میں سے نہیں ہوتا اس لیے دوسری چیز لیگل وشی کرن کریے ایسے فر ایکزامپل بھلیا شادی ہو چکی ہے اپنے پدی سے دارو پیرا فلانڈ چلو اس کے وش میں رہ اچھا کام کریں ٹھیک اللیگل مات کریے یہ ساری چیز وشی کرن سے بھی ہوتی ہے وشی کرن کی اور جانکاری اس میں آئے گی ابھی یہ تو پارٹ ون بس ہے اس میں اور آئے گی پہشا کرتوں کو جانکاری پسند آئے ہوئی جائے ماماری